دوستو میں سوشیل بینوال اپنے اس چینل بینوال دی ہلفنگ فرینڈ میں چل رہی گھرڑ اپچار شریر میں آج اس روک کے اپچار کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے ڈائپٹیج اسے مدو میں شگر لکھ سرکرا آدھی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے آج بیماری بہت بڑی اس طرح پر فیلی ہوئی ہے اس میں انسان کے شریر کا پرتیک انگ پرتیک انگوں کو یہ پروت کرتی ہے سیر سے لکے پرتیک انگ پرتیک انگ کو یہ پروت کر دیتی ہے جیسے یاداس کا کمجور ہو جانا نظروں کا کمجور ہو جانا کانوں میں بھی بہرہ پن یا کان کا بہنا دل پر لیور کیڈنی پاچن کریا ہاتھوں پیرو سری مسلز میں جگڑن پیار کے تلو میں جلن ہتے لیوں میں جلن ماس پیشوں کا کرنا اس طرح سے لگ بگ پرتیک انگ کو یہ پروت کرتی ہے آج جس بیماری کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ہے ڈائیبیٹی ڈائپ ٹو تو یہ تو نام سے ہی سعیت ہو گیا کہ دو ترے کی ہے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 مکھے روپ سے تو پہلے تو ہم یہی جان لیں کہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں انتر کیا ہے دوستو ٹائپ 1 سگر اس میں انسان کے شریر کے اندر انشولین جو کہ بہت ہی آوشک چیز ہے وہ بننی بند ہو جاتی ہے اور پھر روگی کے اوچار میں انشولین ہمیں باہی روپ سے انجیکشن کے دعای تحرین ہمیں دینی پڑتی ہے جبکہ ٹائپ 2 کے مریض میں شریر میں انشولین تو بنتی ہے کینطو شریر اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتا اندر آئے کمجور یہ کمیوں کے کارن یہ انشولین اپنا کام نہیں کر پاتی جس کے کارن سے رکھت کے اندر شرکرہ بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ پرتیک انگ کو پرہائیت کرتی ہے ڈائیوٹی ٹائپ 1 اجتر بچوں میں ادھیک ہوتی ہے سجتو بڑوں کو بھی ہو سکتی ہے ٹائپ 2 روگی اس میں ادھیکتہ دیکھا گیا ہے کہ انوانسی کروشے جسے ملاب آپ کے گھر میں بڑوں کو ہوئی ہو اس کے بعد یہ پرباہ چھوڑوں پر بھی آ جاتا ہے ان کو ادھیک ہوتی ہے یا بڑی عمر میں شریر میں کچھ کمجوریاں اندر آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے بھی آ جاتی ہیں اور اس کا ایک کارن ہوتا ہے ہمارا دن پتی نے بدلتی ہوئی دن چریہ اور ہمارا لائف اسٹیل وہ بھی ایک مکھے کارن ہے اس کے بارے میں ہم باتیں بات کریں گے آپ سے ایک نیوہتن ہے کہ میں ویڈیو چھوٹا رکھتے ہوئے کیول مکھے مکھے باتیں اپچار سنبندی اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ ویڈیو اندھ تک دیکھیں اسکپ نہ کریں جس سے کہ آپ ادھیک سے ادھیک فیدہ اپچار کے لئے اٹھا سکیں تو دوستو اپچار کے لئے سب سے پہلے تو آوازش ایک بات یہ ہے کہ ہمیں یہی معلوم ہو کہ ہمیں روگ ٹائپ 1 کا ہے ٹائپ 2 کا ہے اس کو پتہ کرنے کے لئے آپ خالی پیٹ اپنا بلند سگر لیول چیک کر آ لیں اور ساتھ میں انسولین بھی چیک کر آ لیں دونوں ٹیسٹ آپ کے بلند سیمپل سے خالی پیٹ ہی ہو جائیں گے عام طور سے بلند سگر لیول کا خرص پچاس روپے کے آس پاس اور انسولین ٹیسٹ لگوگ 374 روپے کے بیس میں ہو جاتا ہے کسی بھی افچار کے لئے پہلے تو یہی جاننا ہو شک ہے کہ مجھے افچار کیا کرنا ہے اصل میں میری بیماری کیا ہے جو کنفرم ہو جائے کہ آپ ٹائپ 2 کے ہماریج ہیں آپ کو انسولین کتنا بن رہا ہے بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے کم بن رہا ہے زیادہ بن رہا ہے جسے کلیر ہو جائے تو افچار کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو میں بات کرتا ہوں افچار کے بارے میں جس میں دو دوائیں آپ کو بتا رہا ہوں پہلی دوائے میں آپ کو لینا ہے آپ کو چین نوٹ کر لیں میتھی دانہ دائی سو گرام آجوائن سو گرام کالی جیری پچاس گرام کالی جیری آپ کا پرنسار کیا مل جائے گی آسانی سے آپ تین سمال لے لیں اچھی طرح سے سکھا کر میتھی دانہ کو بھون لیں جب اس کا رنگ بدلنے لگے تو اتار کے تھنڈا کر لیں اسی پرکار سے آجوائن اور کالی جیری کو بھی تھوڑا سا بھون لیں جب اس رنگ بدلنے لگے اتار لیں ان کو بھی اب آپ میتھی دانے کو پہلے الگ سے پیچھ لیں کیونکہ میتھی دانہ کٹھور ہوتا ہے پیچھنے میں تھوڑا سا اس کو دکت آتی ہے اس وقت اس کا آپ دو بار تین بار پیچھنا پڑے چھان لیں پھر جو بچا اس کو دوبارہ پیچھنے اس کے بعد آپ آجوائن اور کالی جیری ایک ساعت پیچھ لیں تینوں سامان پیچھنے کے بعد میں چھان کے اچھی در ایسے اس کو ملا لیں اور ایک کانچ کے برطنے مٹھا کر رکھ دیں پہلی دوا کے تھی جا رہے ہیں اس کو لینے کے لیے آپ صبح شام خالی پیٹ ایک ایک چمچ اس کو لیں گے خالی پیٹ سے مطلب ہے اس دوا کو کھانے کے کم سر آدھا گھنٹہ پہلے اور آدھا گھنٹے بعد تک آپ کچھ نہ لیں مسچتوں سے یہ بہت فائدہ بند ہوگی آپ کے ڈائیوٹیز کو سگر کو یہ ڈینٹت کرے گی اب بتاتا ہوں دوسری دوا اس میں پانچ سامان ہیں آپ چاہیں اس کو نوٹ کر سکتے ہیں میتھی دانا سو گرام جامن کی گھٹلی سو گرام یہ بھی آپ کا پنساری کیا مل جائے گی گھڑ مار یہ ایک انصپتی ہے آپ کا پنسار کیا مل جائے گی یہ بھی شو گرام دیل دارو یہ بھی ایک انصپتی کا نام ہے یہ بھی آپ کا پنسار کیا مل جائے گی یہ بھی سو گرام نیم کے پتے خاص بات یہ ہے اس کو دھیان لکنے کی کہ نیم کے پتے چھو میں سکھائے ہوئے ہونے چاہیے سوکھے ہوئے نیم کے پتے پچیس گرام آپ یہ پانچ سامان لے لیں میتھی دانا گھڑ مار دیو دارو جامن کی گھٹلی اور سوکھے ہوئے نیم کے پتے اس کو بھی آپ پہلے میتھی دانے کو تھوڑا سا بھون لیں جب رنگ میں جانے لگے اتار کے ڈھنڈا کر لیں آپ اچھی طرح سے اس کو پیچھ لیں جتنا اس کے باریک پیچھ ہے اسی طرح سے باقی کے جو چار سامان ہیں ان کو بھی پیچھ کے باریک کر لیں اور چھان کے اچھی طرح سے ان کو ملالیں اور ملالے کے بعد میں گانچ کی بڑھتن یہ جار میں آپ اس کو ملا کے رکھ لیں دوہ تیار ہے اس دوہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے اگر آپ کا سگر لیول تین سو سے زیادہ ہے آپ نے ٹیسٹ کر آیا اور سگر لیول آپ کا تین سو سے زیادہ آ رہا ہے تو آپ اس کی ایک ایک چمچ صبح شام گنگنے پانی سے کھالی پیٹ لیں گے کھالی پیٹ سے پھر وہی مطلب دوہ کھانے گے آدھا گھنٹے پہلے آدھا گھنٹے پہلے آپ کو کچھ نہیں لینا اگر سگر لیول آپ کا تین سو سے نیچے تو آپ کو آدھا چمچ یہ دوہ صبح شام گنگنے پانی سے کھالی پیٹ لیں گے کھالی پیٹ کے پھر وہی مطلب ہے آدھا گھنٹے پہلے بعد کچھ نہیں لینا ایک انرود ہے اگر روگی کوئی مہیلہ ہے اور وہ کرواتی ہے کرپیا وہ اس دوہ کو نہ لیں کس دوہ کی پرکرتی گرام ہوتی ہے اس مہیلہ کو دوہ لیں اس دوہ کو نہ لیں دوسری اگر آپ پہلے سے کوئی انگریجی دوہ لے رہے ہیں ڈائیوٹی ٹو کے افچار میں جو بھی آپ انگریجی دوہ لے رہے ہیں اس دوہ کے ساتھ ساتھ اس کو بھی چلاتے رہیں کم سے کم پندرہ دین دونوں دوائیں چلاتے رہیں پندرہ ان کے بعد میں انگریجی دوہ کو آپ آدھا کر سکتے ہیں اس ویچ میں چاہے تو اپنا سکر لیول ٹیش کر لیں نسچی ضرور سے آپ کو بہت آرام ملے گا اگلی پندرہ اس دوہ کو لیتے رہیں اس کا بھی یادہ کر دیں اس طرح دیرے دیرے انگریجی دوہ کو سماف کریں ایک دم سے بند کریں جب آپ کا شگر لیول دیرانتیت ہو جائے پھر آپ اس دوہ کو بند کر سکتے ہیں کین تو بیچ بیچ میں سکر لیول آپ کو چیک کراتے رہیں اگر کئی انتر دکھائی دیتا ہے سکر لیول پڑھتا دکھائی دیتا ہے پھر سے آپ اس دوہ کو شروع کر دیں دوستہ ایک ویسے اس بات یہ ہے کہ انگریجی دوہ غراب کھاتے ہیں تو وہ نسچی طرح سے آپ کے لیول اور کریٹنی کو پروائید کرتی ہے جو کچھ سنے کے بعد میں آپ کو اوڑ دیکھ سمجھیں کھڑی کرتے گی کین تو ان دوہوں سے ایسا کوئی سائنڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا یہ تو ایک پہلی ویسے اس بات ہے دوسرے ایک باپ کو اور میں بات بتانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی میری دعویٰ سے ہنڈر پرسینٹ ٹھیک ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہو جائے گا جڑ سے ختم کر دیا جائے گا آپ یہ وشواس کے ساتھ جان لیں اگر پری ڈائیوٹیج جائے نہیں ڈائیسو تینسو ڈائیسو تینسو ڈگر لیوے چل رہا ہے تو آپ من سے بہم نکال دیں آپ اس بیماری کو نیانتر تو کر سکتے ہیں کینٹو پرمانینٹ ٹھیک کوئی لافہ میں ہی کھو گا جو اس طرح کر سکتا ہے نہیں تو آپ پرمانینٹ ٹھیک نہیں کر سکتے ہاں اتنا ضرور ہے آپ یہ دیشی دعوہ ہے جڑی بھوٹیاں کوئی سائیڈیفیکٹ نہیں سمجھ سمجھ پر آپ چیک کراتے رہیں اور آپ سکتا تو ان دعوہ کو لیے ترے نشتیت روپ سے آپ کو یہ فائدہ کرے گی بلکل آجمہ ہی دعوہ ہیں یہ آپ کو آپ کے سوگر لیو کو نیانتر کریں اب دوستو بات کرتے ہیں خان پان اور آگے جیوان سیلی کے بارے میں ڈائیبیٹیز چائے کوفی آئیس کریم چاول اور آلو تلیہی چیزیں یہ سب آپ کو بند کرنی پڑیں گے سب کچھ نقصان تاکہ جیوان سب سے پہلے من یہ جیوان کا سوا تو بات ہو جاتا رہے گا پہلے آپ نیانترن کر لیں جب سگر نیانترن ہو جائے گی اس کے بعد آپ ہلکا پھلکا کبھی انسان چھوڑنی پڑیں گی کھانے میں کوشش کریں سبجی دل سے زیادہ کھائیں یہ کہا گیا ہے کہ روٹیوں سے چار گنا سبجی اور اس میں بھی ہری سبجیاں آپ سیون کریں وہ ڈائیوڈیز کے مریض کے لیے بہت فائدہ بند ہے روٹیوں میں جتنا ہوسٹ کے گہوں کم کر کے دوسرے مشی جسے جو مچانہ اتیادی ملا کر آپ اس کو لیں اور روٹیاں بھی بنا چھنیوے آٹے کی یعنی چوکر سہید بنائیں گی تو وہ اور زیادہ فائد ہمتے ہے اس واسط لیل جاتے لاب ڈائک ہوتا ہے جتنا ہو سکے سلاد ادھر صدق ہری سبجی کے لئے جس میں ہری سبجی اور پنیر دہی ورہ یہ سب لے سکتے ہیں موسم کے فل میں آپ کھٹے فل تھوڑا بہت ادھک تو نہیں کھٹے فل آپ سیون کر سکتے من کری آتا ہے کھانا جتنا عدی ہو سے چوا چوا کے کھائیں دن میں جتنا ہو عدی سے عدی پانی پی اور کھانے کے لئے چیز ہو رہے کہ آپ تھوڑا بھوک روک کے کھانا کھائیں اگر آپ کو بھوک چار روٹی کی ہے تو تین کی بھوک کھائیں ملی آپ دن میں دو ٹائم کھا چاہیں تو تین ہی ٹائم کھائیں کھائیں یہ عدی فائدہ مند بھوک کریا کو آرام دن چیز ہے رات کو آپ سمجھ پہ سوئیے جلدی سوئیے جلدی اٹھئے اسواستی کے لئے فائدہ بند ہے صبح اٹھ کر ویائیام کرنا بہت ضرور ہے ڈائیبوٹیز کے مریض کو پڑھت دن صبح شام تین کلومیٹر کم سے کم چلنا بہت آوش ہے صبح اٹھ کر ویائیام کریے اور یہ پریہ ضرور کریے کہ تھوڑا پسینہ آجائے اتنی محنت آپ آوش کریں اس سب ڈائیبوٹیز کے لوگی کو بہت جید آوش ہے صبح گھوٹنے میں گر دو تو پرانائی میں گھائی بھائی صبح گھومنے میں اگر آپ کے لئے سمبھو ہے کہیں پارک بغیرہ ہے اگر آپ سب اوش گھاس ہے گھاس کے اوش پڑی گھومیں گے تو بہت فائدہ بن چیز ہے آپ آجمہ کی دیکھئے یہ ہماری آجمہ چیز ہے بہت فائدہ بن نیند جتنا ہو سکے پوری لیجی اگر نیند ادھری رہتی ہے تو نشی طرف سے سگر لیول بڑھے گا آجمہ یہ چیز ہے اگر آپ مانسی تناؤ رہتا ہے مانسی تناؤ بہت ہی زیادہ پر حیط کرتا ہے انسان کی زندگی میں تناؤ تو آتی آتا ہے یہ چاہیے تھوڑا تناؤ سے دور رہنا ہوگا اگر کوئی ایسی سمجھے آتی ہے آپ کہیں اپنے پریواز کی سدشیوں میں بات چیت میں لگ جائیے کسی اور کام میں لگ جائیے کنت جتنا ہو سکے تناؤ مخت ہونے کی کوشش کریے یہ ڈیاب ٹیز کے مریض کے بہت ضروری ہے من کی شانتی دماغ کو شانتی اور نید کا پورا سات میں پریاث کریں پیٹ ساپ رہنا چاہیے کب اگر کوئی سی دکھت ہے آپ صبح تر فلے چرون ایک چم پانی سے لے لیں پیٹ ساپ کر دے گا رات کو سونے سے پہلے اس گول دوستو جو پریج بتائے ہیں افشار کے لیے یا کرنے نہ کرنے والے کاری جو بتائے ہیں بھجگو نے سب نے کہا ہے کہ افشار میں جتنا کام دھوائی کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کے پریج آپ کی نتے بھرتی کام وہ کرتے ہیں جب آرام ہو جائے آپ تھوڑا بہت دوستو جلدی دوسری ویڈیو لے جن کو اب ڈیابیٹیز کی شروعات ہوئی ہے کچھ پتے بھرہ کھا کے ان کو میں ڈیٹیل ویڈیو جلدی لے کے آرہا ہوں اگر میرا یہ پریاس آپ کو اچھا لگا ہو کر پری چنل کو سبسکرائب کریں لائک کریں جس سے مجھے پریانا ملے کی اور ادھر سجد اسی طرح کی جانکار یا اکٹی کر کے آپ کے سامنے پستوک کرنے کے لیے بہت بہت دھنی